السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان بیٹ اور آپ دیکھ رہے میرا افیشل یوٹیوب چینل ٹیکنیکل بیٹ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت سپیچل ہے آج ہم لوگ انبوکسنگ کرنے والے ہیں مکیتہ کمپنی کا ائر بلور ہے جس کی ہم لوگ انبوکسنگ کریں گے تو چلیئے وقت ساک کے بغیر چلتے ہیں ہم نے ویڈیو کی طرف جی تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اپنا مکیتہ کمپنی کا ائر بلور جس کا موڈل نمبر ہے یو بی ون ون زیرو ٹو زیڈ تو چلیئے ہم لوگ جلدی سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے اوپن کر لیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں دو عدد مینویل یوز بوک ہیں ایک عربی میں اور ایک انگلیش میں ہیں اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں ایک عدد ورنڈی کارڈ ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو ایک ساتھ اس کا ائر تھرو کا پائپ ہے اس کو میں سائٹ پر رکھتا ہوں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ائر بلور میں نے نکال لی ہے بخص خال لی ہے تو اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں سائٹ پر جی تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ائر بلور میں نے اپنا سامنے کر لیا ہوا ہے تو چلیے میں جلدی سے آپ کو اس کو ایک بار چلا کے چیک کرواتا ہوں جی تو فرینڈز وائر میں نے لگا لی ہوئی ہے تو چلیے میں آپ کو جلدی سے اس کی متعلق بتا دیتا ہوں یہ جو اس کا ائر کا تھرو کا پائپ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ائر بلور میں لگیں گے آپ دیکھیں گے تو اپنے ائر بلور میں بھی پوائنٹ ہیں بنے ہوئے تو چلیے میں آپ کو اس کو ایک بار لگا کے چیک کرواتا ہوں آپ دیکھیں گے ہلکا سا میں نے اس کو گھمائیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پوائنٹ بنے ہوئے اس کو ہلکا سا گھمانا ہے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ جو ہے اس کا ٹارگٹ بٹن ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا ٹارگٹ بٹن ہے اور یہ جو ہے اس کا لک کا بٹن ہے جو کہ چلتے ہوئے اس کو لک کرے گا ائر کو تو چلیے میں آپ کو ایک بار چلا کے چیک کرواتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا تارگٹ بٹن کو میں نے پریس کی ہے تو ہمارا جو ایر بلور تھا وہ چل گیا تو چلیے میں ابھی آپ کو ایک بار اس کو لک کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ چلتے ہوئے لک ہوگا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کو چلتے ہوئے میں نے بٹن کو پریس کیا تو یہ لک ہو گیا تھا چلتے ہوئے تو چلیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایر بلور سے ہم لوگ ویکیوم کیسے کریں گے کوئی بھی ڈسٹ ہے اپنا کچھرا ہے جو بھی ہے اس کو ہم لوگ ویکیوم کیسے کر سکتے ہیں ویکیوم کرنے کے لئے جو ہمارا یہ پائپ ہے اس کو ہمیں اس سائیڈ میں لگانا پڑے گا یہ سائیڈ جو اس کی ایر کو سک کرنے کے لئے بیسکلی تو چلیے میں اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں نشان بنے ہوئے تو میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس میں بھی آپ نے ہلکا سا بس اس کو گھومانا ہے تو ہمارا پائپ ٹائٹ ہو جائے گا تو اس سے ہم لوگ ویکیوم کر سکتے ہیں جی تو فرینڈز ابھی میں آپ کو اس سے ویکیوم کر کے دکھاؤں گا جیسا کہ آپ نے دیکھا اس نے بہت ہی فاسٹ جو ہے اس کو ویکیوم کیا ہے ابھی میں آپ کو اس کی جو ایر تھو ہے وہ بھی چیک کرواتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کی ایر تھو بھی ہے بہت ہی بیاری ہے ویٹ بھی اچھا ہے ٹھیک تھاک ہے اور اس کی جو وائر ہے وہ بھی مجھے بہت پسند رہی ہے تقریباً دو میٹر لمبی اس کی وائر ہے یہ جو ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو کارے رنگ کے دو ڈاٹس ہیں بنے ہوئے یہ جو ہیں اس کے ایر بلور ہے اس کا کاربن ہے کبھی بھی ایر بلور کام کرنا چھوڑے گا تو آپ نے سب سے پہلے وائر چیک کرنے کے بعد میں اس کے کاربن چیک کرنے اس کے کاربن تو ختم نہیں ہوگے کیونکہ کاربن ختم ہونے کی وجہ سے بھی جو مشین ہے وہ رکھ جاتی ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اس کے کاربن چیک کرنے وائر چیک کرنے کے بعد میں آج کی ویڈیو یہی تھا تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا